موسیقی وہ کہتے ہیں کہ یہاں سعودی عرب میں جو روزہ ہے وہ صبح ساڑھے تین سے وہی پاکستانی ٹائم ساڑھے سات بجے تک ہیں تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ اس دوران وہ دوائیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور خوراک میں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے رمضان المبارک میں ہوتا یہ ہے کہ جو دل کے مریض ہیں یا جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے ان کو دوائیں آلموسٹ اسی طرح لیتے رہنے چاہیے جس طرح وہ عام دنوں میں لیتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس کا وقفہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ افتاری بعض اوقات ہیوی ہو جاتی ہے نا کچھ لوگ تو ہیوی کر لیتے ہیں تو اس صورت میں جو دوائیں ہم صبح کے وقت دیتے تھے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم شام کو دیتے ہیں لیکن بارال پھر بھی اگر آپ کے جو پرانا سکیجول ہے اگر آپ اس پر چلتے رہتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ جو آپ کے کاریولوجسٹ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں ریاض میں سعودی عرب میں آپ ان کے پاس جائیں وہ آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کر سکیں گے کیونکہ یہاں پر یہاں بیٹنا لاہور میں پھر یہاں پہ ہم آپ کا ایڈوائز کریں سعودی عرب میں اب وہاں پر نجانے کیا حالات ہیں کن کنڈیشنز میں آپ کام کرتے ہیں آپ کے خوراک کیا ہے آپ کے دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کس سے رکھے ہیں تو بہتر ہے کہ جو آپ کے مقامی کاریولوجسٹ ہیں جن سے آپ علاج کروا رہے ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا سکیں گے کیونکہ زیادہ بہتر ایڈوائز اس وقت کی جاتی ہے جب ہم مریض کا مکمل طور پر معاینہ کر لیں فیزیکل ایگزائمنیشن ان کا پورا ورک اپ کریں کیونکہ پھر ہمارے سامنے ان کی پوری ایک تصویر ہوتی ہے کہ اس طرح آپ کو زندگی گزارنی ہے یہ دوائوں کا آپ کا سکیجول ہے یہ دوائیں آپ کو فائدہ دیں گی یہ نقصان کریں گی یہ دوائوں کا کمبینیشن ہوگا اس دوائوں کو آپ نے شام کو لینا ہے اس دوائوں کو آپ نے صبح کے وقت لینا ہے کیونکہ دوائوں کے معاملے میں میں تو کہتا ہوں یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ دوائیں کس طرح کس انداز میں دینی چاہیے تاکہ مریض کو فائدہ ہو تو وہ خوراک کے بارے میں بھی پوچھو خوراک وہی ہے کہ سادہ خوراک ہو اور جب افطار کرتے ہیں مخصو صاحب تو خیر یہ تو آپ کا سوال تھا لیکن اور وہ لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں اور افطاری کے وقت میں ان سے یہ کہوں گا خاص طور پر جو دل کے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو پانی کے ساتھ کجور کے ساتھ افطار کرنا چاہیے اور بڑے آرام سے اگر پانی بھی پینا ہے ظاہر گرمی بہت زیادہ ہے تو پیاس بہت لگتی ہے تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ گلاس پر گلاس پانی پیے جاتے ہیں تو وہ پھر نقصان ہو سکتا ہے یا پیٹ بھر لیتے ہیں پانی سے وہ بھی نقصان کر سکتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ پانی پیئیں اور اس کو گھونٹ بھر بھر کے پیئیں تو زیادہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا کجور کا استعمال آپ کے لئے بہت اچھا ہو سکتا ہے اسی طرح خوراک میں آپ کے سبزیاں ہو پھلوں لیکن پہلے آپ پانی اور کجور سے روزہ افطار لیں اس کے بعد نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا ہلکا پھلکا کھانا کھا لیں جس میں سبزیاں پھل چاول دلیا اس قسم کی چیزیں جن میں آئل یا آئل اگر ہے بھی زیتون وہاں بہت ہوتا ہے تو زیتون کا تیل آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو دوسری چکنائیاں ہوتی ہیں گھی مکھن اس سے آپ نے اوائٹ کرنا ہے جی ڈاکٹر صاحب ایک ڈائف کولر ہے ہمارے ساتھ ہیلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے اکبال بات جا رہا ہوں خاصلہ بات سے جی بات کیجئے ڈاکٹر صاحب سے جی جی بتائیے جی بات کیجئے جی میں سیغٹ کرتا ہوں جس کے جس کے وجہ سے میرا سانس پھول جاتا ہے اور اندر گرمی پیال ہے تو آپ جس کے جسٹار کی چکر آجاتے ہیں اب دیکھیں آپ تو اپنا سوال ٹھیک ہے آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہی گا خود ہی آپ نے سوال کیا آپ کو تو جواب بھی خود ہی آپ نے دے دیا کہ میں سیگریٹ پیتا ہوں اور میرا سانس پھول ہے کم سی نوجمان لگ رہے تھے سیگریٹ چھوڑ دیں بہتر ہوگا ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے بڑی لمبی عمر آپ نے پانی ہے اور بڑا انجوائی کرنا ہے بہتر ہے کہ جتنا ان چیزوں سے آوائیڈ کیا جائے اتنی بہتر ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں وہاں پر اب باغلہ کلینکس بنائی جا رہے ہیں اور انہوں نے کس طرح کی بنائے ہیں کہ ایڈکشن ایڈکشن کس چیز کی ایڈکشن موبائل فون کی صحیح ٹھیک ہے ایڈکشن گیمز کی وہ وہاں پر اب لوگوں کی بچوں کی بڑوں کی کانسلنگ کی جائے گی کہ دیکھیں یہ آپ کی صحت کیلئے نقصان دے ہیں سیل فون کے استعمال کمپیوٹر کے استعمال نیٹ پر بہت دیر تک بیٹھنا ٹی وی گیمز کمپیوٹر گیمز یہ کتنی نقصان دے ہیں اور وہاں پر لوگوں میں پبلک ہیلپ ایکسپورٹس ہیں ظاہر ہیں وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں تو ابھی اس بچے کی عمر کتنی ہیں اور ظاہر ہے ابھی اس کو کھانسی ہو رہی ہے تو یہ تو جب تک ہر لیول پر یہ باتیں نہیں کمیونیٹی لیول پر ہم خاندان کی سطح پر فیملی لیول پر کہ جو ماں باپ ہیں وہ نگاہ رکھیں حکومتی سطح پر اس وقت تک تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ سگریٹ تمباکو کے اوپر اس کی جو پیچید گیاں ہیں جو اس کی مسائل ہیں ان پر ہم قابو پا سکیں تو یہ تو ہمیں بڑے میس لیول پر کیمپین چلانے چاہیے جس طرح امریکہ میں وہاں پر وہ لوگ لول آ رہے ہیں کہ کس سال سے کم امریکہ بچہ کوئی بھی سگریٹ استعمال نہیں کر سکتا پھر وہ ٹیکسز لگا رہے ہیں کہ سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا کیونکہ جتنا زیادہ ٹیکس ہوگا جتنا آپ کی اگر آپ اس کا افورٹ نہیں کر سکتے ظاہر ہے پھر ادھر کی بات ہے کہ آپ اس کی اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے تو یہی پبلک ہیلت ایکسپورٹس کو چاہیے وہ آگے آئیں ہماری حکومت کو چاہیے ہمارے ان تمام لوگوں کو کہ ان تمام چیزوں پر پابندی لگائیں کیونکہ یہ بڑے سٹرانگ لوگ ہیں یہ دنیا میں جو تبدیلی آئیں یہ دنیا میں پچھلی صدیق اندر تبدیلی آئیں وہ ٹوبیکو انڈسٹری تھی ٹوبیکو انڈسٹری کے بعد فوڈ انڈسٹری آئی اس کے بعد یہ آٹو موبائل انڈسٹری آئی اور اب دیکھ لیں اب تو فون انڈسٹری ہے موبائل فون سیل فون یہ کیا چیزیں ہیں پیکجز یہ تمام ظاہر ہے یہ چار انڈسٹریز انہوں نے انسانوں کی صحت کے لیے انسانوں کی صحت کے ساتھ اچھا نہیں کیا کیونکہ جب ہم اگر فوڈ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں وہ دیکھ لیں آپ دودھ وہ پیکٹ کا دودھ ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی خوراک لے لیں ساری وہ پیکٹس میں ہیں اور یہ پیکٹس کی ظاہر بات ہے اس کے اندر چکنائیاں کتنی زیادہ ہیں اور پھر دعوے بہت زیادہ تو اگر یہ اس پروگرام کو میں تو یہ کہتا ہوں کہ کئی خدا نہ خاصہ لوگ مایوسی کا شکار نہ ہونے لگیں اگر ہم ان کو کھل کھل کے باتیں بتائیں کہ دیکھیں یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہماری صحت کے لیے کتنی نقصان دے ہیں صحیح کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں صحت کے معاملات کو ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ہم اتنی کم عمر کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو اس وقت اس وقت پھر کون ذمہ دار ہے انریجی ڈرنگس بچے نے پی ہے اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہے اور میس حیپ ہوا ہے تو کون ذمہ دار ہے پھر وہ نیٹ کے اوپر جس قسم کا لیٹریچر آتا ہے بچوں کی ظاہرت جذبات ہوتے ہیں وہ لیٹریچر کو دیکھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تو یہ تو تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنی نوجوان نسل کو اپنے آنے والے فیوچر کو بچانا ہے ان کو ہم نے مضبوط ذہن دینا ہے ان کو ہم نے مضبوط سوچ دینی ہے مصبت سوچ دینی ہے یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم سب مل کے کام کریں گے ڈاکٹرز بھی کام کریں گے ہمارے دوسری ارگنیزیشنز مل کے کام کریں گی حکومتی سطح پہ یہ کام ہوگا فیملی لیول پہ یہ کام ہوگا تو ہم اس پہ قابو پاس سکیں گے پیٹروف صاحب یہ بتائی گا کہ آج کل رمضان ہیں اور لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں تو یہ بتائی گا کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے خوراک میں بھی اپنی میڈسن کے حوالے سے بھی شوگر کے مریض جن کو گولیاں ریکمینڈ کی گئی ہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے آرام سے ان کے لیے تو بہت اچھا ہے یہ کہ ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی اگر وہ خوراک میں بھی احتیاط کرتے ہیں اور اسپیچلی افتار کے بعد اگر وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ جو انسولین پہ ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹرز کے پاس جائیں اور اپنی انسولین کی ڈوز کا ڈیس کروائیں کہ سہری کے وقت انہوں نے انسولین کی مفتار کتنی ہونے چاہیے اور افتار کے وقت کتنی ہونے چاہیے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اگر انسولین کی ڈوز پروپر نہ ہو تو خدا نہ خاصتہ یا تو شگر لیول ڈروپ کر سکتی ہے یا پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا اور شگر بہت زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل گرمی کا موسم ہے پانی کی کمی ہو سکتی ہے ڈیا ہیڈریشن کی وجہ سے اور شگر کی زیادتی کی وجہ سے کوئی نوکے پیچیت کی ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ڈاکٹرز سے رابطے میں رہنا چاہیے لیکن وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں اور اگر ان کو شگر کی بیماری ہے یا وہ جن کو ہائی بلڈ پریشیر ہے اور ان کو شگر کی بیماری ہے تو ان کے ساتھ تو پھر اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی دل کی دواؤں کو جاری رکھیں ہائی بلڈ پریشیر کی دواؤں کو جاری رکھیں اپنے پانی کے استعمال پر نگاہ رکھیں نمک کے استعمال پر نگاہ رکھیں اپنے اخراج کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اچھا ٹوکٹ صاحب اور دوسرے عوامل اور جو دوسرے عوامل ہیں ان کو بھی اگر نگاہ میں رکھیں تو بہتر ہوگا پھر ان کو پیچھیر گیاں کم سے کم ہوں گی اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں بات کیجئے یہ میری والدہ صاحب کو آج سے پانچ سال پہلے میکر لگایا گیا تھا تو آپ اس کو پھر تبارہ چکر آنے لگ گئے ہیں ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہئے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کو پانچ سال پہلے پیس میکر لگایا گیا تھا جی ٹھیک ہے آپ ہمارا پرگرام دیکھتے رہیے دیکھیں جو پیس میکر ان کے والد کو لگا تھا پانچ سال پہلے ہو سکتا ہے کہ لیڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے یا اب ان لوگوں نے پرگرامنگ نہیں کروائی ہوگی نہیں جاتے ہوں گے اپنے فالو اپ کے لیے آپ کو ریگلر فالو اپ میں رہنا چاہئے اور اگر ان کے والد کو اب چکر آنے لگے ہیں اور وہ بے ہوش ہوئے ہیں ان کو فورا جانا چاہئے اب ایڈونڈ نو انہوں نے کہاں لگوایا ہے یا تو ملتان میں ظاہرہ ویہاڑی کے نزدیک ملتان انسیچیٹوٹ آف کاریالو جیئے ہو سکتا ہے وہاں پہ لگا ہو یا انہوں نے لاہور میں لگوایا ہے بہرحال جہاں بھی انہوں نے لگوایا تو اپنے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں ان سے ڈسکس کریں اور یہ بات بتائیں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہمیں انگامی بنیادوں پر ایمرڈنسی بنیادوں پر جا کے اپنے ڈاکٹر سے آپ کو ڈسکس کرنا چاہئے اور اس مسئلے کا فوراں حل کروانا چاہئے ہو سکتا ہے کہ لیڈ نئی ڈالی جائے یا پیس میکر نیا ڈالا جائے یہ تو بہرحال ڈاکٹر فیصلہ کریں گے تو بہرحال یہ پیس میکر کے لیے یہ تو ایک ازمینی سی بات ہمارے انہوں نے چلیں سوال کیا تو وہ لوگ جن کو پیس میکر لگا ہوتا ہے میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ عام طور پر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ یا رائٹ سائیڈ پہ تو اس حصے کو کوشش کریں کہ بہت زیادہ وہاں پر بعض کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں اس طرح آپ کو کرنا نہیں چاہیے اور اگر آپ کو غنودگی ہوتی ہے اگر آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور پھر اس سائیڈ پر جہاں پہ پیس میکر لگا ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ بہت ہیوی اگزرشن میں نہیں لانا چاہیے پھر اگر آپ ایل ٹرائیول کرتے ہیں بہت زیادہ تو وہاں پر بھی جب خاص قسم کے گیٹ سے گزرتے ہیں سیکیورٹی چیک کے لئے وہاں پر آپ کو بتا دینا چاہیے کہ مجھے پیس میکر لگا ہے تاکہ وہ پھر آپ کو دوسرے راستے سے گزاریں گے اسی طرح ٹرانسوارمر جہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہائی والٹیج وائر ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ کو بھریز کرنا چاہیے ان کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے پیس میکر وقتی طور پہ کام کرنا چھوڑ سکتا ہے تو پیس میکر کے لئے بھی آپ کو بہت احتیاط کے ضرورت ہے اور ڈاکٹرز کے ساتھ رابطہ آپ کا مستقل رہنا چاہیے ڈاکٹرز آپ سے بہت مفید گفتگو جاری رہی اور پرگرام کے وقت تب ختم ہوا چاہتا ہے آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ پرگرام دل کی باتیں ڈاکٹر جاوید سبزواری کے ساتھ ہفتہ اور اتوار رات دس سے گیارہ بجے روائل نیوز پر دیکھ سکتے ہیں اگلے پرام تک کے لئے اپنی میزبان نوشین رشید کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان